پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کو سو فیصد فٹ کرنے کے لیے کاکول اکیڈمی میں فٹنس کیمپ میں بھیجا گیا تھا اور دوسری جانے پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ دو ہزار تئیس میں اپنی تیز رفتار و خطرناک بالنگ سے متاثر کرنے والے فاس بولر احسان اللہ اپنی کونی کی تکلیف کی تشقیص کے لیے اب انگلنگ پہنچ گئے ہیں احسان اللہ نے چار ٹی ٹونٹی اور ایک ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ نیوزلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے میچ کھیلنے کے بعد کونی کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اس کے بعد لاہور کے نیجی اسپتال میں ان کی کونی کا آپریشن کیا گیا اور پھر وہ ریہاب کے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن پی ایس ایل نائن دو ہزار چوبیس سے قبل ملتان سلطان نے انہیں اپنی ٹیم میں ریٹین تو کیا لیکن وہ کونی کی انجری سے مکمل نجات حاصل نہ کر پائے پی ایس ایل کے اختتام کے بعد ملتان سلطان کے مالے کلی ترین نے احسان اللہ کا علاج انگلینڈ سے کروانے کا فیصلہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ احسان اللہ کی کونی کی انجری کی غلط تشقیص کی گئی جس کی وجہ سے ان کی سرجری ناکام ہوئی جس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ اسپورٹ سائنسز ڈاکٹر سوہل سلیم نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بیان جاری کیا تھا کہ پی سی بی نے غلط تشقیص نہیں کی اور نہ انہیں تنہا چھوڑا ہے بلکہ احسان اللہ کی کونی کی ایم آر آئی ریپورٹ کی غلط تشریح کی گئی تھی اب احسان اللہ انگلینڈ میں موجود ہیں جہاں آرٹوپیڈک سرجن پروفیسر ایڈم وارٹس سے اپوائنٹ پینٹ ہے سرجن پروفیسر ایڈم وارٹس ہاتھ اور کلائی کی سرجری کندے اور کونی کے طریقے کار سپورٹس انجری اور ٹراما سرجری میں مہارت رکھتے ہیں احسان اللہ کی فرنچائز ملتان سلطان نے اس اپوائٹمنٹ کے سلسلے میں پی سی بی کے ساتھ تعاون کیا ہے پیرنٹ بوڈی کے طور پر پی سی بی احسان اللہ کے علاج اور بحالی کے تمام اخراجات برداشت کرے گا